آپ کے محبوب شاہر ڈاکٹر ماجد دیبندی صاحب کی وہ فیمس گزل اور اس گزل کا ایک شیر جسے پوری دنیا میں ان کے چاہنے والوں نے اپنے دل میں محفوظ کر رکھا ہے آئیے سنتے ہیں ان کی یہ گزل مشاہرہ آزم گل کا کونہ گنی راکی ٹاک نے لائپے لکاس کیا سامانی تیجارت میرا ایمان نہیں ہے بہت شکریہ دیا سامانی تیجارت میرا ایمان نہیں ہے سامانی تیجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے با ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے با تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آزا نہیں ہے یوں ہم کو مٹانا کوئی آزا نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہم نے بند مادرم کے ایشو پر ہم نے باگاؤنٹ کیا تھا پوری تاریخ ہے میرا ایک شیر ہے جو ہمارے زیڑ کے فیدان صاحب اس موضوع پر بہت سی میٹنگوں پر پڑھ چکے ہیں میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھو یہ انکان نہیں ہے میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھو یہ انکان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے سارے تجارت میرا ایمان نہیں ہے اس مشاعرے میں اپنی مضامت کے جوہر دکھائے ممبئی سے تشریف لائے ہندوستان کے مشہور اور معروف شایر جناب نظر بجنوری صاحب نے اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب ساجد خان آزمی تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ کونرہ گنی آزمگڑ یو پی انڈیا کا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ اور مشاعرے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com اگر آپ آن لائن مشاعرے سننا چاہتے ہیں یا کھٹی میٹی گفشک کرنا چاہتے ہیں تو راکی ٹاک شوشل موبائل اپلیکیشن آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیامرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان آزمگڑ یو پی سے راکی ٹاک کے لیے ہیں